بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو آپ کو دو عمل بتانے جا رہا ہونا میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ہر سال آشورہ کے دن دس محرم کے دن یہ دو کام کرتا ہوں یہ دونوں کام حدیث پاک سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ میرے گھر میں اتنی برکت عطا فرماتے ہیں سارا سال ہم الحمدللہ اچھا رزق کھاتے ہیں اگر آپ یہ کام کر لیں گے تو میں یقین سے یہ بات کہتا ہوں اللہ آپ کے رزق میں مال میں برکت عطا فرمائیں گے یہ جو آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں یہ میرا بتایا ہوا نہیں ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے بڑے بڑے ہمارے آقابلین صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے یہاں وہ کرتے تھے اور اس کا تجورہ انہیں دنیا میں دیکھا ہے اس کا تجورہ انہیں دنیا میں دیکھا ہے کہ دنیا کے لئے واقعہ اللہ تعالیٰ جو یہ کام کرتا ہے اللہ سارے سال اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں اب اندازہ لگائیں آپ آتا ہے کہ یہ دو کام اس کے علاوہ دس محرم کو اور بہت سارے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں کوئی حلیم پکا رہا ہے کوئی قبرستان جا رہا ہے کوئی حلبہ پکا رہا ہے ترہ ترہ کے لوگوں کے ہاں کام بنے ہوتے ہیں لیکن یہ کام دو کام اس سے لوگ آفل ہو جاتے ہیں اصل کام کو چھوڑ کر غلط کام کی طرف لوگ جانا شروع جاتے ہیں تو دو کام کیا ہیں درہا دھیان سے سنیے گا آپ سے درخواست ہے آپ چینل پر نیو ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور فیس بک پیج پر ہے تو فالو ضرور کیجئے اوپر اپشن نظر آ رہا ہے آپ کو آگے شیئر کیجئے تاکہ یہ ویڈیو تمام لوگوں تک پہنچ سکے دیکھیں یہ دو کام کون سے ہیں ایک تو یہ ہے روزہ رکھنا رمضان المبارک کے روزوں کے بعد اس روزے کی سب سے زیادہ فضیلت ہے وہ آشورہ کا روزہ ہے یعنی کہ دس محرم کا روزہ ہے جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں تھے تو آشورہ کا روزہ فرض تھا آشورہ کا روزہ یعنی کہ دس محرم کا روزہ فرض تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آشورہ کا روزہ یہودوں بھی رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر آئندہ زندگی رہی تو پھر ایک روزہ نہیں دو روزے رکھیں گے مشاہبت سے مچنے کے لئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک کامے بھی یعنی کہ نیک کامے بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مشاہبت کو پسند نہیں فرمایا کاکہ ان سے مشاہبت اختیار نہیں کرنی ہے تو فرمایا اگر آئندہ زندگی رہی یا میں نو دس کا یا دس گیارہ کا روزہ رکھوں گا آپ اگر یعنی کہ اس میں دو روزے رکھیں آپ نو دس کا یا دس گیارہ کا اس میں کچھ صورتیں بنتی ہیں تین روزے رکھیں نو دس گیارہ یہ افضل ترین ہے یہاں پھر نو دس کا رکھیں دس گیارہ کا رکھیں یہ اس سے کب درجے کا ہے اگر نہیں رکھ سکتے تو ایک روزہ تو لازمی رکھ لے آپ مجبوری ہے بیوار ہے تو ایک روزہ رکھ لے آپ تو میرے بھائی دوستوں اور مذرگوں یہ روزہ لازمان رکھیں آپ بڑی فضیلت ہے اس روزے کے اللہ کے بڑا مقام ہے بڑا درجہ ہے تو اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور ایک تو کاب آپ نے یہ کرنا ہے تو روزہ والا کاب کرنا ہے اور دوسرا کاب جو کرنا ہے وہ روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آشورہ کے دن اپنے اہل و عیال کے خرچ میں موسعت اختیار کریں اللہ تعالیٰ سارا سال اس کے مال اور رزق میں موسعت اتا فرمائے گے حضرت صوفیان رحم اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو ایسا ہی پایا ہم نے تجربہ کیا تو ایسا ہی پایا تو یعنی کہ جو بندہ دس محرم الحرام کو اپنے گھر والوں پر دیکھیں آگے دال پکری اب گوشت پکھا لیں یعنی کہ اچھا کریں اپنے گھر والوں پر اہل و عیال پر اچھا خرچ کریں اچھا پکائیں اچھا کھانا پکائیں تو سارا سال اس کی رزق میں اللہ تبارک و تعالی سر و برکت اعتاف فرماتے ہیں اس کی رزق میں برکت ہوتی ہے مال میں برکت ہوتی ہے تمام چیزوں میں برکتیں ہوتی ہیں تو یہ دو کام کر رہے ہیں ایک روزہ رکھنا ہے دوسرا اہل و عیال پر خرچ کرنا ہے تھوڑا سا زیادہ پکا لیں تاکہ تھوڑا سا اپنے جو ان سے ہمسائیوں کو بھی دے دیا کریں تو یہ دو کام ہے جو حدیث سے ثابت ہے اس کے علاوہ جتنے بھی کام کرتے ہیں فضولیات ہے دس محرم قبرستان جانا کسی حدیث سے ثابت نہیں حلیم پکا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے بلکہ اگر آپ یہ سواب سمجھ کی کرو گے آپ کو گلٹا گناہ ملے گا تو یہ تھی آج کیا ہے ویڈیو مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت کچھ شکھنے کو ملا ہو دعا ویاد رکھیں